ہائے گائیڈ میرا نام شاروک زہور ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے افس ہوں گے آج ہماری گرافکس کی پہلی کلاس ہے جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا ایڈاوپی فوٹو شاپ پر کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں پہلا یہ کیا ہمیں فوٹو شاپ کے لیے اس کی بیسک آنا ضروری ہے کیا ہمیں فوٹو شاپ کے لیے کوئی دوسرا سوفٹری آنا ضروری ہے تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں صرف آپ نے مجھے فالو کرنا ہے اور آپ کو تمام فوٹو شاپ آج جو جو میں آپ کو سکھاؤں آپ نے اسی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اسی کی پریکٹس کرنی ہے اور جیسے جیسے میرے ویڈیوز نئی آتی رہیں گی آپ کو اس کو دیکھتے رہنا ہے تو یقین مانیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں آپ کو ایزلی سب آجائے گا اچھا جی آج کی ہماری ویڈیو دو پارٹس پر مشتمل ہے پہلے پارٹ کے اندر ہم آپ کو بیگراؤنڈ رموف کرنا بتائیں گے دوسرے پارٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کوئی بھی ایک ایمیج کو یوز کرتے ہوئے آپ پوسٹر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ کیا ہم ہمیں فوٹو شاپ میں بیسک آنا ضروری ہے تو بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بس میرے سٹیپ سو فالو کریں تو بیسک کی پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے ہماری ویڈیو آگے جاتی رہے گی ہم آپ کو سکھاتے رہیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں بنا سکتے ہیں وزٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں یوٹیوب کی تھمز بنا سکتے ہیں فیس بک کا کور بنا سکتے ہیں ویب سیٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور موبائل اپلیکیشن ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو سکھاتا جاؤں گا اچھا ویسے کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ آپ کی ویڈیو آ نہیں رہی کافی عرصے سے صرف آپ نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو اس کا انصر میں آپ کو Q&A راؤنڈ میں دوں گا جب میں Q&A کر رہا ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے پکچر اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے وائٹ اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ موف کر دیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا رہا ہے بیک گراؤنڈ اور یہ میرے جاپ کو یہاں پہ بھی دکھ رہی ہے تو یہ پینل ہمارا کلاتا ہے لیئر کا اس کو بند کر دیتا ہوں میں یہاں سے وینڈوز پا کے کھلے گا لیئر پینل کے نام سے اس پہ کلک کریں یہ پینل اوپن ہو جائے گا آپ کا ہو سکتا آپ کا چینج ہو کیونکہ میرا ورجن 2019 ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا ہو سکتا ہے پرانا بھی ہو یا نیا بھی ہو تو یہ وہیں سے کھلے گا لیئر سے ٹھیک ہے لیئر پینل کلاتا ہے لیئر پینل ہوتا ہے کیا ہے یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ آگے لیا کے بتا دوں گا ابھی صرف آپ نے میں اس ٹیپ کو فالو کرنا ہے آپ نے بیک گراؤنڈ رموف کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے وائٹ اگر ایک کلر کا بیک گراؤنڈ ہو تو یہاں پہ لگا با آ رہا ہے اس کا لک کھولیں گے آپ آلٹر دبا کے رکھئے گا کی بورٹ سے اور اس پہ ڈبل کلک کریں گے اس کا لک کھل لیا گا ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے رائٹ کلک کرنا ہے اس پہ آ کے اس ٹول پہ یہ ہماری ٹول بار ہے کیونکہ یہ ہماری ٹول بار ہوتی ہے تو یہاں پہ آ کے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے اندر تین ٹول آتے ہیں ایریزر ٹول بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول اور میجک ایریزر ٹول آپ نے میجک ایریزر ٹول پہ کلک کرنا ہے اور جسٹ کلک کرنا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ پہ اور یہ وائٹ بیک گراؤنڈ رمو ہو جائے گا اور یہ بیچ میں آ کے یہاں پہ بھی کہیں کلک کریا تو یہ ریموو ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں بلیک کلر پہ کلک کیجئے گا اور یہاں سے کوئی بھی کلر لیجئے اپنے مرضی کا اور اوکے کریں گے یہاں سے کلیر کھولیں گے اس پہ کلک کیجئے یہ کلیر اوپین ہو گئی جس کا رامی لیئر ون اس کو لیف کلک دمائے رکھیں گا اور اٹھا کے اس کو نیچے رکھیں یہ نیچے آگئی اب آپ کریں گے آلٹر بیک سپیس تو یہاں پہ کلر آجے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گرانڈ رموو ہونے کے بعد اس کے پیچھے جو بیک گرانڈ آیا ہے وہ ہے یلو کلر کا تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ یہاں سے میجک کی ریزر ٹول کے ذریعے سنگل کلر رکھا آپ رموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ فائل پہ آتے ہیں اوپین اور یہاں سے میں لیتا ہوں ایک اور ایمیج اور اس کو کرتا ہوں اوپین جیسے کہ جب بھی آپ کوئی ایمیج کھلیں اس کو لوگ یہاں سے کھل لیں آلٹر دبا کے ڈیول کلک کیجئے گا لوگ پہ یہ کھل جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے لیں گے میجک بینڈ ٹول اس پہ آپ کلک کریں اب یہ بھی ایک سنگل کلر ہے تو اس پہ بند کلک کریں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سلیک تو ہو گیا اندر کا سلیک نہیں ہوا تو یہاں پہ بھی کلک کریں جیسی میں نے یہاں پہ کلک کر رہا تو آوٹ سیٹ کا چلا ہی ہے سلیکشن جو آ رہی تھی وہ آوٹ سیٹ کی چلے گئے تو شف دبا کے کبھی ایسا ہو فرض کریں آپ نے یہاں کلک کر رہا بھار تو اندر کی سلیکشن چلے گئی تو شف دبا کے جب آپ شف دبا آتے ہیں تو میجک بینڈ کے ساتھ ایک پلس کا سائن آتا ہے آپ نے کلک کر رہا اب یہ دونوں سلیکٹ ہو گئے یہ ہاتھ کے بیچ میں بھی آپ نے شف دبا کی کلک کرنے تھا کہ یہ بھی سلیکٹ ہو اب آپ کریں گے ڈیلیٹ آپ نے کر رہا ڈیلیٹ یہ ہو گیا ڈیلیٹ بٹ بٹ آپ اس کو ایڈیٹ بہا کے انڈو کریں انڈو کلیر انڈو کلیر سے کیا ہوگا کہ جو ڈیلیٹ ہوا ہے وہ واپسی آ جائے انڈو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیز ڈیلیٹ ہو گئی ہے جو چیز خراب ہو گئی اس کو آپ واپسی لاسکتے ہیں اچھا میں واپسی لے کے کیوں آیا سوال ہی ہوتا ہے آپ نے ڈیلیٹ کر رہا ہے یہ بیگراؤنڈ ریموو ہو گیا جیسے آپ نے ڈیلیٹ کر رہا دیکھیں ہوا کیا سب سے پہلے تو دیکھیں اس کے کنارے بڑے جب آپ نے ڈیلیٹ کر رہا بڑے شارپ سا آ رہے ہیں تو اگر میں اس کو کسی بیگراؤنڈ پر مرج کروں گا کسی بیگراؤنڈ پر ڈھاکے رکھوں گا تو وہ صحیح سے مرج نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کرتا ہی گیا ہوں کہ جب آپ نے اس کو سیلیکشن لے لی اب آپ کریں شفٹ ایپ سکس شفٹ ایپ سکس سے کیا ہوتا ہے فیدر سیلیکشن کا ایک باکس کھلتا ہے اس کا فیدر ریڈیس آپ ہمیشہ دیجئے گا ایک یا دو فیلال میں ایک دے رہا ہوں اب میں ڈیلیٹ کروں گا اور جب کنٹرول ڈی سے یہ سیلیکشن کو غائب کرنے کے لئے ہم دباتے ہیں کنٹرول ڈی آپ اس کے کنارے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سافٹ ہو چکے ہیں تو یعنی کہ اگر میں اسے کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ مرچ کروں گا تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اوپر سے اٹھا کے چپکائی گئی ہے لگے گا کہ اسی کا پارٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس لئے کو اٹھا کے میں نیچے رکھتا ہوں اور آلٹر بیک سپیس کرتا ہوں یہاں پہ بیک گراؤنڈ آئی گئے کہ ہم نے ایک سنگل کلر دیا ٹھیک ہے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک طریقہ اور بتاتا ہوں آپ اوپن پہے ہیں اور یہاں سے لے لیتا ہوں میں یہwarz اپنے یہ سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے اسطوری کچھ ہوتی کہ کلک 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 کرنے کے لئے آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس کی سیلیکشن کرنے کے لئے میں اس کو زوم ان کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ زوم ٹول ہوتا ہے وہ لینا ہے آپ نے اور اس پہ کلک کرنا ہے زوم ان ہوگا ٹھیک ہے اور ابھی اوپر چلا گیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھیں تو آپ اس پیس کا بٹن دبائیں تو آپ کے پاس آجے گا ہینڈ ہینڈ اس پیس دبائیں گے ہینڈ آئے گا لیفٹ کلک دبا کے رکھئے گا اس کو تھوڑا سا نیچے کیجئے گا تو آپ کسی بھی ایمیج کو اس پیس کے ذریعے موف کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب میرے پاس جیسی میں نے اس پیس چھوڑا دوبارہ میرے پاس زوم ٹول آ گیا ٹھیک ہے ایک کلک کر رہا ہے زوم ان ہو گیا ٹھیک ہے کافی زیادہ زوم ان ہو گیا تو اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہی زوم ٹول رکھتے ہوئے جب آپ آلٹر دباتے ہیں آپ دیکھیں گے سکرین کے اوپر کی جو زوم ٹول ہے جب آپ آلٹر دباتے ہیں تو اس پر مائنس کا سائن آ رہا ہے اور جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ زوم آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دیں یہ بھی کلیر ہو گیا یہاں سے آپ نے پولیگرن لیسر ٹول لیا سنگل سنگل کلک کرنا ہے اس پر ٹھیک ہے ایک کلک ایک کلک ایسے رکھ دیگر سے دل جائیں ایک کلک ایک کلک ایک کلک اور یہ کلک اور یہاں تک کلک اب نیچے نہیں جا رہا تو آپ اسپیس دبائیں اس کو لیفت کلک کے ذریعے اوپر لے کے جائیں لیفت کلک اسپیس کو ہولڈ رکھے گا دبا کے رکھے گا اور لیفت کلک کو دباکتے ہوئے آپ اوپر لے کے آئیں گے اس کو تھوڑا سا اچھا یہ غلط یہ غلط فرض کریں یہ مجھ سے غلط کلک ہو گیا تو اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ ڈیلیٹ کا پٹن دبائیں گے تو یہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں کلک کریں سنگل کلک ڈبل کلک مت کیجئے گا سنگل کلک کیجئے گا اس کو ذہن میں رکھے گا کہ آپ آپ نے سنگل کلک کریں سنگل کلک موسیقی موسیقی اور جہاں سے آپ نے پوائنٹ سٹارٹ کرتا اسی پوائنٹ سے اس کو ملانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کے قریب آتا ہوں تو اس کے گرد سرکل آجاتا ہے میرے لیسر ٹول کے ساتھ اور میں کلک کرتا ہوں تو یہ سلیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں لوگ کھولوں گا ٹھیک ہے جی میں نے لوگ کھولا آلٹر ڈبل کلک کر کے اور اس کے بعد میں نے کرا شفٹ اپ سکس موسیقی اور ڈبلیٹ اچھا اب یہ سلیکشن تو بن گئی اور جو میں نے ڈبلیٹ کر رہا تو یہ انسائٹ جو ہمارا پیانو تھا وہ غیب ہو رہا ہے کیبورٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس طرح کبھی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سلیکشن کو انورس کر دینا ہے کس طریقے سے آپ دبائیں گے کنٹرول شفٹ دبا کے جب آپ آئی دبائیں گے سلیکشن ہو جائے گی انورس اور آپ جب ڈبلیٹ کریں گے تو بیگرانڈ آپ کا ڈبلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ اس میں کلر دے کے دکھ لیتے ہیں بہتری آپ دیکھ سکتے گے کس طرح سلیکشن کے ذریعے آپ نے بیگرانڈ کو ڈبلیٹ کر دیا اور اب جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور جو تمام ڈزائنرز کا موسٹ فیوریٹ ہے وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے میں نے ایک ایمیج لی یہ وہ ایمیج ہے جس کے ذریعے ہم پوسٹر بنائیں گے آگے جا کے ٹھیک ہے جی اور اب جو بہتری ان پوری دنیا کے ڈزائنرز کی فیوریٹ سلیکشن کا اپشن ہے وہ ہے پین ٹول پین ٹول کے ذریعے بنتا ہے پات اور پھر اس پات کے ذریعے ہم سلیکشن لوڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے آسانی سے بیگرانڈ ریموف کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو زوم ٹول کے ذریعے اس کو زوم کر لیں جتنا زوم کریں گے ہوتنا اچھا ہے جتنا میں نے زوم کر لیا اور اب میں سلیکشن بنانا سٹارٹ کر رہا ہوں پین ٹول کے ذریعے یہ سیم ایز جس لیک پولیگران لیسر ٹول ہے اسی طرح ورک کرتا ہے ٹھیک ہے کلک کلک کے ذریعے اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل ایک کلک کرا ایک کلک کرا ایک کلک ایک کلک ایک کلک ایک کلک اس طریقے سے اب دیکھیں یہاں پہ کرو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کلک دبا کے رکھنا ہے یہاں پہ اور کلک کو دباتے ہوئے اب جب آپ نیچے کریں گے تو یہ اوپر کی سایٹ جائے گا اوپر کریں گے تو یہ نیچے کی سایٹ جائے گا ٹھیک ہے کلک چھونڈ آنی ہے تو آپ پہلے اس کو ایڈجس کر لیں اس پہ اور اب چھوڑ دیں اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک اوپر ہینڈل آ آگیا ایک نیچے ہینڈل آگیا ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کہ بیچ میں آکے آلٹر دبا کے جب کلک کریں گے تو ہینڈل اندر چلا جائے گا ٹیک ہے اب سیلیکشن بنائیں دوبارہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے آسانی سے کرتے ہیں اچھا سیلیکشن کوشش کی جگہ کہ ملا کے بنائیں اس پیس کے ذریعے اوپر موسیقی موسیقی کبھی آپ دیکھیں کہ اس کے پوائنٹ تھوڑا سائیڈ میں نکل چکے ہیں تو اس کو آپ کنٹول کے ذریعے بھی پکڑ کے ایڈجس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طریقے کا ہے کہ اگر پوائنٹس آگے پیچھے ہوں میں ذرا جلدی میں بنا رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ کرو آ رہا ہے تو آپ کلک کریں گے یہاں پہ اور لیفت کلک دباتے ہوئے نیچے لے جائیں گے اس کو ایڈجس کر دیں گے اور آلٹر کلک دبا کے بیچ میں کلک کریں گے تو یہ ہینڈل اندر چلے جائے گا ٹھیک ہے جیب ہیڈجس کر سکتے ہیں 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 موسیقی 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 میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے جب ہی سیلیکشن میں چینج ہو جائے آپ سیلیکٹ پر آئیں گے اس آپشن پر اور شف دوا کے رکھیں گے اور سیلیکٹ اینڈ ماسک پر کلک کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے زوم کریں سب سے پہلے تو اس کے بعد یہاں ساپر یہ جو ٹول ہے اس پر کلک کریں اور اس کے ہیرز پر پھیریں آرام آرام سے تھوڑا دور دور سے ٹھیک ہے جی اور اس کو چھوڑا کرنا ہو تو لیفٹ کرلی بریکٹ دبائے گے رائٹ کرلی بریکٹ دبائیں گے تو سائز بڑا ہوگا لیفٹ کرلی بریکٹ دبائیں گے تو سائز چھوڑا ہوگا سائز چھوڑا کرے اس کو پھیرئے گا جہاں جا آپ کلر گرین دیکھ رہے ہیں ہوں آپ پھیرنا سٹارٹ کر دیں جہاں آپ کو جہاں سے لگتا ہے کہ مجھے انوانٹڈ چیزیں ہٹانی ہو موسیقی 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 اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ ایک لیئر کھول لی ہے اور اس لیئر کو اٹھا کے نیچے رکھنا ہے یہاں پہ کلر دیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرفیٹ سیلیکشن ہوئی ہے جس کے آپ کو دیکھی رہو گا کہ بیک گرانڈ بلکل سموتھ اس کے پیچھے آیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اسی امیج کو لیتے ہوئے پارٹ ٹو کے اندر ایک پوسٹر بنائیں گے جب تک کے لیے بائے بائے پر بائے کرنے سے پہلے ویڈیو ختم کرنے کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن پہ کلک ضرور کیجئے گا تینکیو